بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں سیمپل ہم نمک ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور جب پالک ایسے نیچے چلی جائے گی ایک بوائل آ کر تو ہم اس کا پیشک ککا کا جو ڈککن ہے اس کو باندھ کریں گے اور تقریباً پانچ سے دس منٹ کے بعد پالک کو ہم کھولیں گے تب تک چکن کی جو تیاریاں سٹارٹ کر لیں گے کڑائی میں ڈالوں گی ایک کپ ککنگ آئل اور ایک درمیانے سائز کی پیاز لی ہے میں نے اس کو کارڈ کر جس میں آئیڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور جیسے دیکھیں ہلکا سا ایسا سناری کلر ہم نے کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایک چمچ بھار کر ادھرک لسن کا کٹا ہوا یوز کریں گے کٹے والی لسن ادھرک کے ساتھ بہت ہی نائس فلیور آتا ہے جسی بھی سالن کے اندر ٹھیک ہے اچھے اس کو سوتے کریں گے دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ سوتے کرنے کے بعد میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اس کو اچھے ہم نے بون لینا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک ٹھیک ہے اور بعد میں اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون سول ہاف ٹی سپون ہی کٹیوی میچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی میچ وان فورٹ ٹی سپون اس میں ڈالیں گے حلدی اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں ڈالیں گے لال میچ پورڈر ٹھیک ہے سپائسز کامیاں زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور نمک میں نے آپ کو پتا ہے کہ پالک میں ایڈ کیا تھا اس لئے میں نے ذرا ہاتھ روک کے ڈالا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے سپائسز جو ہیں جلے نہ اور چکن کی بنائی جو ہے اچھے سے ہو سکے دیکھیں چکن نے اس پائنٹ پر پانی چھوڑا ہے اس میں ڈالیں گے ٹوماٹر دو درمیانے سا اس کی ہو دو سے تین سبز مرچے اس کو بھی ہم نے مزید بھون لینا ہے ٹوماٹر گلنے تاک یہ دیکھیں ہر چیز کو بیسیک ایک ٹائم دینا ہوتا ہے بنائی کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اچھے سے ہم نے دیکھیں چکن کو بھوننا ہے اس کی مزید گلاوٹ کے لیے اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو کور کر کر چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں کور فتاریں گے اور اس کے اندر دیکھیں چکن کی بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہے آئل جو ہے سیپرٹ ہو چکا ہے اس ٹائم پہ میں اس میں ڈالوں گی پالک بوائل کیوئی یہ دیکھیں جی بوائل کیوئی پالک میں نے ایڈ کر دیا فل فلیم کر دیں گے اس ٹائم پہ پانی جو ہے اس کا پالک درائی کرنا ہے فل فلیم کے اوپر جیسے اس کا پانی درائی ہوتا ہے تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو کلک کیے بگر مات جایا کریں بیل کی آئیکن کو کلک کریں گے آپ اس کو زور ٹائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے کہ بھائے